رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے اچھی باتیں بھی سیکھنی اور سب سے پہلے اپنے کمرہ جماعت کی حصول سیکھنے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاں اور چلتے پون تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ سکول پہ وقت پہ پہننے کی کوشش کیا کریں استاد کی بات پور سے سنیں جب بولنا ہو تو ہاتھ کڑا کریں اور سبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں سکول میں اور کلاس میں چکتے چلاتے نہیں ہیں آرام سے تمیز سے بولتے ہیں پھر آپ نے یہ سیکھنا ہے کتار بنانا سکول میں داخل ہوتے سکول سے نکلتے ہوئے کمرے میں آتے جاتے پانی پیتے ہوئے ہر جگہ کتار بنا کے اپنی باری کا انتظار کریں سوچ سمجھ کر بولیں تمیز سے بات کریں سکول کی چیزوں کی حفاظت کریں استاد کا عدد کریں صفائی کا خاص خیال کریں آپ نے اپنے کمرہ جماعت کی صفائی رکھنی ہے اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے اور کبھی بھی کچھرہ نیشے نہیں پھینکنا دست بین کا استعمال کرنا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سواد اور زواد سواد سے یہ سواد کی پوری شکل ہے اور سواد کی آدھی شکل اور زواد کی پوری شکل اور آدھی شکل تو سواد سے بنتا ہے سوابن آپ سوابن سے ہاتھ ہوتے ہیں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں صفائی صفائی جو ہے وہ میند کرنے سے کرنے سے رہتی ہے صفائی گھن بھی نہیں پھلانا چاہیے اور پھیل جائے تو خود سے صفائی کر لینی چاہیے صفائی نصف ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا تو ہم کیوں شرم محسوس کرتے ہیں سواد سے سراہی سراہی میں پانی ڈالتے ہیں ریکوریشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ سواد سے سابن خاص اور صفائی صبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اینڈ میں آتا ہے تو سواد پورا لکھا جاتا ہے یہ زواد ہے زواد کی آدھی شکل اور پوری شکل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زواد سے کیا بنتا ہے زواد سے زعیف زعیف زواد جو ہے دوڑے جب لوگ ہو جاتے ہیں تو انہیں زعیف کہتے ہیں پھر یہ حوز زد ضرورت حضرت حاضر ان میں استعمال ہوتا ہے زواد راضی ضرور تو یہ الفاظ ہیں جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ الٹے ہاتھ پہ تصویریں ہیں سیدھے ہاتھ پہ سواد اور زواد لکھے ہیں یہاں پہ ویڈیو رکھیں اور دیکھیں کہ کونسا تصویر کونسا نام کس لفظ سے شروع ہوتا ہے تو شاباش یہ ہے زواد سے زعیف اور سواد سے سابن اور صفائی اور یہ ہے یہ کس سے شروع ہو رہا ہے یہ کیا چیز ہے کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے یہ سابن اور یہ شاباش سراہی اور یہ دونوں سواد سے شروع ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ کون سے حرف سے شروع ہوگا زعیف زواد سے شروع ہوگا تو پیارے بچوں اب آگے یہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے یہاں پہ ان لفظوں کے گردائرہ حرفوں کے گردائرہ کے انچیں جن میں سواد جہاں پہ ہے یہاں پہ آپ ویڈیو رکھیں اور کچھ سے اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ رکھیں اور یہ ہے خاص میں سواب ہے صاف میں صبح میں سابن میں اور سہن میں اور پھر ایک اور ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ زواد جہاں پہ لکھا ہے اس کی گردائرہ لگائیں اور یہاں پہ ویڈیو رکھیں کیونکہ آگے اس کا جواب ہے تو آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں زواد استعمال ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ حوز میں حضرت میں حاضر میں زد میں ضرورت میں لیکن جب اینڈ میں آتا ہے تو سواد پورا لکھا جاتا ہے اب یہ ان حروف کو لکھنے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ ایروز لگے ہیں اس کے مطابق اپنی کاپی میں لکھیں اور اب یہ سواد سین اور سے تین حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں جیسے سے سے سمر سمر آہستگی سے ادا کیا جاتا ہے موٹی تبان کر کے سمر اور سیب میں سی کی آواز نکلتی ہے سیب سین میں سی سیب اور یہ ہے سوابن اس میں بھی آہستگی سے سوا زبان کو تھوڑا موٹا کر ادا کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ حروف ہیں اور یہ تصویریں ہیں ان کو آپ اس میں ملائیں کہ کونسے حرف کے ساتھ کونسی تصویر بیچ کرتی ہے یہاں پھر ویڈیو کو روکیں خود سے پہلے اس کو حل کریں اور پھر آپ اس کا جواب دیکھیں کہ جیسے سی سمر سین سے سیب اور سواب سے سوابن اسی طرح اب یہ ایک اور تصویر آگے آ رہی ہے اس میں دیکھیں اس کا کیا نام ہے اور یہ کونسے حرف سے شروع ہوتی ہے شاباش اس کا نام ہے یہاں پہ آپ نے ویڈیو روکنی ہے پہلے خود سے اس کا نام بتانا ہے پھر اس کا انصر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا ہے سورج تو سورج جو ہے وہ سین سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سین کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اسی طرح آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ ہے سراہی سراہی جو ہے وہ کس سے کون سے آپ پہ ویڈیو روکیں کون سے حرف سے شروع ہوتی ہے سراہی جو ہے وہ سواد سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سواد کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اسی طرح اب اگلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ سواد سے شروع ہوتی ہے سین سے یا سے سے یہاں پہ آپ ویڈیو کو روکیں گے خود سے اس کو حل کریں گے اور پھر اس کا جواب دیکھیں گے شاہ بھائی سائیکل آپ دیکھیں سی کی تیز آواز نکلتی ہے تو یہ ہے سائیکل اس میں سین کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ پھل ہیں پھل کو کیا کہتے ہیں سمر اس میں آپ بتائیں سواد سین اور سے میں سے کون سا حرف استعمال ہوئے یہاں پہ ویڈیو روکیں کیونکہ آگے اس کا جواب آ رہا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سے سمر اور اس میں سے کی آدھی شکل کا استعمال کیا گیا ہے امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا